آج کس ویڈیو میں ہم اپنی دوست احباب کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انسان بھی یہ عمل کرے گا یہ وظیفہ کرے گا اللہ پاک اس سے ستر مصیبتوں کے در بند کر دے گا ایک مصیبت نہیں دو نہیں بلکہ ستر مصیبتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اتنا طاقتور عمل اور ان ستر مصیبتوں میں سے سب سے ادنا مصیبت فقیری فقیری کا دروازہ بند کر دیا جائے گا ایسے انسان پر کبھی فقیری غربت ایسے انسان کے قریب نہیں آئے گی ایسا انسان غنی ہو جائے گا مال اتنا ملے گا کہ یہ مال کا بھی غنی بن جائے گا دل کا بھی غنی بن جائے گا صرف اس ایک عمل کی برکتوں سے تو اگر آپ ہمارا آج کا بڑا ہی طاقتور عمل جاننا چاہتی ہیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا آج کا جو وظیفہ ہے جو انسان بھی صدق دل کے ساتھ کرے گا اللہ تعالی اس سے ستر مصیبتوں کے در دروازے بند کر دے گا ستر مصیبتیں اس کے قریب نہ آ پائیں گی اور اس میں سب سے ادنا مصیبت جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے فقیری غربت پیسے کی تنگی رزق کی تنگی آج پیسے کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں پیسہ نہ ہو تو زندگی ایسے جیسے موقوف ہو جاتی ہے پیسہ نہ ہو تو کوئی اپنا بنتا ہی نہیں ہے پیسہ نہ ہو تو کوئی اپنا بنتا ہی نہیں ہے پیس تو ہمارے نزدیک تو فقیری ایک بہت بڑی مصیبت ہے لیکن حضرت مقہول فرماتے ہیں جو یہ وظیفہ کرے گا سب سے ادنا مصیبت اس سے کیا دور کی جائے گی فقیری تو آپ اندازہ لگا لیں ہمارے نزدیک بہت بڑی مصیبت فقیری لیکن یہاں پر بتائی جاری ادنا مصیبت فقیری تو اس کے علاوہ جو انتر مصیبتوں کے دروازے ہم پر بند کر دیے جائیں گے اندازہ لگائیں وہ کون کونسی ہوں گی تو آپ نے غلطی نہیں کرنی اس عمل کو چھوڑنے کی اس عمل کو اپنی عدات میں شامل کر لینا ہے یہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے بڑے بڑے وظائف کرنے کی بجائے ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے یہ عمل کریں اللہ پاک کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں تو آئیے اپنے آج کے طاقتور عمل کو سنتے ہیں اس عمل کو سننے کے بعد اجتماعی دعا بھی کی جائے گی اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو عمل کے بعد لازمی شامل ہوں اور کمنٹ کے اندر آمین لکھ دیجئے گا عمل بالکل توجہ سے سنے اب روایت ہے حضرت مقہول سے وہ حضرت ابو حریرہ سے راوی فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہیں فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو کہ یہ جنت کے خزانے سے ہے مقہول فرماتے ہیں اب یہ عمل سنیے گا مقہول فرماتے ہیں جو کوئی پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جا من اللہ الا علیہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ویڈیو کے اندر دیکھ لیں یہ ایک کلیمہ ہے اس کی براکات اللہ تعالی جو انسان بھی عمل کرے گا اس سے ستر مصیبتوں کے در بند کر دے گا ستر مصیبتیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو ہم ان کلیمات کو سیکھیں اور اس کے عامل بنیں دوبارہ سنیے یہ کلیمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جا من اللہ الا علیہ تو مقہول فرماتے ہیں جو کوئی یہ پڑھا کرے تو اللہ تعالی اس سے ستر مصیبتوں کے در بند کر دے گا جن میں سے ادنا مصیبت فقیری ہے سبحان اللہ اتنا پیارا عمل اتنا آسان عمل اگر آپ عامل بن جاتے ہیں تو فقیری کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے اندازہ لگائیے سب سے بڑی مصیبت آج کی اس دور میں غربت پیسے کا نہ ہونا یہ مصیبت ہم سے ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے اب اس حدیث پاک کی شرعہ میں مرکات نے فرمایا کہ یہاں فقیری سے مراد دل اور مال دونوں کی فقیری ہے یعنی اس کا عامل یعنی جو بھی یہ پڑے گا وظیفہ کرے گا یعنی اس کا عامل مال کا بھی غنی ہوگا اور دل کا بھی کیونکہ جو اپنے کو رب کے سپرد کر دے وہ یقینا غیر سے مستغنی ہوتا ہے اللہ اکبر کیا بات کر دی اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگے ضرور ملے گا وہ ضرور عطا کرے گا وہی عطا کرنے والا ہے مزید فرماتے ہیں اس شخص پر اگر کبھی مال کی غریبی آ بھی گئی کبھی ایسا ہوا ہاتھ تنگ ہو گیا مال کی غریبی آ بھی گئی تو وہ دل کا فقیر نہ بنے گا اللہ اکبر اور کیا چاہیے غنی کے لیے کتنی بشارتیں ہیں کتنے فضائل و براکات ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے دولت عطا فرمائے ہم پر مسیبتوں کے ستر دروازے بند کر دے آمین آمین اور دوستو اس کے علاوہ بھی نولیج پاور پر پوری ایک ویڈیو بنائی گئی ہے دو تین دن پہلے آپ ابھی جائیں نولیج پاور پر لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھنے کے فضائل و براکات اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو جلدی جلدی وہ ویڈیو دیکھیں اس کی براکات سنیں وہ عمل بھی کریں اب یہاں پر اس عمل کی اس وظیفے کی کوئی بھی تعداد نہیں بتائی گئی کتنی مرتبہ پڑھنے کب پڑھنے تو بہت آسانی ہے جب جب آپ کو ٹائم ملے جب جب آپ کا دل کریں آپ یہ وظیفہ کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ ولا من جا من اللہ اللہ علیہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے پڑھنے کی عادت بنا لیں نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں سبح و شام تین تین مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں کہنے کا مقصد یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کوئی خاص تعداد نہیں ہے جب دل کرے جتنا دل کرے پڑھ لیں اور اس کی براکات حاصل کریں دن میں روزانہ ایک مرتبہ اس کلیمے کو پڑھنے کی عادت بنا لیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ضرور اس کی برکات ہمیں بھی نصیب کرے گا ہماری بھی انشاء اللہ عز وجلہ مال و دولت کی پریشانیاں ختم ہوں گی آئیے اب مل کر اللہ پاک کی حضور دعا کر لیتے ہیں آپ کومنٹ کے اندر آمین لکھ دیجئے گا الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے مالک و مولا جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما دیں کرزداریاں غم تکلیفیں بیماریاں گھرلو ناچاکیاں دور فرما دیں اے مالک و مولا ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا ربنا یا ارحم الراحمین جس جس نے بھی ہمیں دعاوں کے لیے کہا جس ذریعے سے بھی کہا کومنٹ کیے یوٹیوب پہ میسجز کیے مولا سب کے دلوں کے احوال تو ہم سے بہتر جانتا ہے اے مالک و مولا ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں ان کی تمام بلی جائز حاجات کو پورا فرما دیں آمین دو دو سو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہئے گا اللہ نگہبان